بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جن لوگوں کو اللہ نے یہ شرف سعادت اور نیک بختی نصیب فرمائی کہ آج وہ اعتقاف کے اندر آئیں گے روزے کے بارے میں اور اعتقاف کے بارے میں چند ماہ روزات ارض کروں گا روزے کی فضیلت کیا ہے جتنے بھی عبادت ہے نماز بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے جتنی عبادات بھی ہے ان کے بارے میں جب بھی کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے عبادت کرتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم اس کی اس نیکی کو لکھ دو لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو پروردگار عالم فرماتے ہیں فرشتوں کو فرشتوں تم فکر نہیں کرو روزے کی جو اس کی عبادت ہے روزے والی وَأَنَا أُجْزِبِهِ اس کی جزا میں خود آزا کروں روزہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ انسان انسان اور اللہ کے درمیان اس کا یہ معاملہ ہے اگر انسان چھپ کر لوگوں سے چھپ کر کھانے پینے لگ جائے لیکن اللہ سے تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ روزے کا معاملہ بندے کا اور اللہ کا ہے اور روزہ فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہے انسان بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے لیکن اور احتیاطات نہیں کرتا آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا آنکھ سے غیر محرم کو دیکھتا ہے روزے کا سواب ملے گا نہیں ملے گا کان سے گانے سنتا ہے زبان سے گالیاں بگتا ہے روزے کا سواب ملے گا کیونکہ یہ انسان اور رب کا اس سے رابطہ ہے اللہ سے تو کوئی چیز مقفی اور پوشیدہ نہیں سواب کتنا بڑا ہے کہ بندہ اگر جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر اس کی قضا بھی کرے رمضان کے بعد سارا سال روزہ یہ رکھتا رہینا اس کو اس ایک روزے کا سواب نہیں کوئی نہیں بہت سکتا کتنا بڑا عدر ہے نفل پڑو تو فرض کے برابر سواب ہے اور فرض پڑو تو ستر فرضوں کا سواب ہے روزے کا کتنا بڑا عدر ہوگا کتنا سواب ہوگا روزے سارا سال روزے رکھے نہیں نہیں بلکہ ساری زندگی اسی ایک روزے کی قضا کرتا رہے تو اس کے سواب کو تب بھی نہیں پہنکتا اب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑتا روزے کا سواب تو ملے گا روزہ تو ہوگا ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا لیکن اس روزے کا فائدہ کیا کہ جس میں دوسرے فرائض کو چھوڑ دے ایک بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن کسی کا حق کھا لیتا ہے حرام کی روزی کھاتا ہے حرام کا کام کرتا ہے اس کو اس سے روزے کا کوئی فائدہ دے گا اس بندے کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے یہ غلط کاموں میں لگا رہتا ہے اس کو روک دو کہ یہ روزہ نہ رکھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فلاں بندہ آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہے ساری عبادات کرتا ہے روزے رکھتا ہے تلاوت کرتا ہے بہت اچھا بندہ لیکن اس میں ایک عید ہے کہ وہ رات کو لوگوں کے گھروں میں جا کر چوری کرتا ہے چوری کہا دی آقا سے اس نے عرض کیا کہ آقا اس بندے کو روک دے کہ یہ مسجد میں نہ آیا کرے یہ نماز نہ پڑھے نماز میں شریک نہ ہو مسجد میں نہ آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تو اس کو نماز سے نہ روک مسجد میں آنے سے نہ روک ایک دن نماز اس کو چوری سے روک دے ایک اللہ کے ولی ہیں ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب کرے آمیر کہو اللہ ہمیں بھی مدینہ لے جائے خوش قسمت ہے نا جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ آج رمضان کے نہینے میں عام دنوں میں مدینہ میں ایک نماز پڑھو تو کتنا سوا پچاس ہزار کا بھولو گو اور مکہ میں نماز پڑھو دو اکیلے پڑھنے کا امیرہ جب لاکھوں کی جماعت ہوگی دیکھو محلے کی مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا سوابہ لگے جامعی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کا سواب جتنا نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی عجر و سواب بھی اتنا جہاں سیکڑوں کی تعداد ہے وہاں عجر زیادہ ہے سواب زیادہ ہے جہاں لاکھوں کی تعداد ہے جہاں عدد لاکھوں میں ہے تو وہاں کیا ہوگا سواب بھی لاکھوں کے حساب سے ہوگا خوش قسمت ہے نا جو کل گزشتہ رات کو حرمین میں محتقف ہوگئے ہیں ایک نفل کی اتقاف ہے فرمایا جو بندہ مغرب سے لے کر اشاہ تک مسجد میں آتا ہے اور اتقاف کی نیت کرتا ہے وہ اتقاف کون سا ہوگا نفل کون سا ہے اتقاف نفل اتقاف کی نیت کر کے آتا ہے مغرب کو اور اشاہ تک مسجد میں رہتا ہے اس کو سواب کتنا ملتا ہے فرمایا آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کے سواب کو پر کر دیتا ہے وہ نفلی اتقاف جو ایک گھنٹہ اس نے اتقاف کیا اور جو دس دن اللہ کے گھر اللہ کے گھر جو آئے گا وہ کس کا مہمان ہوگا بولو گے کس کا مہمان ہوگا اللہ کا مہمان ہوگا اور مہمان میزبان اپنے مہمان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی بندہ کسی کے یہاں مہمان ہو تو میزبان کوشش کرتا ہے یار کوئی ایسا کام کرو جس سے مہمان خوش ہو جائے ایسے کرتا ہے تو کیا جس مالک کے گھر میں ہم آئے ہیں مہمان جس کے بنے ہیں کیا وہ ہمیں راضی کرنے ہی کرے گا کتنا فرمایا جو بندہ اعتقاف کرتا ہے رمضان میں رمضان میں جو اعتقاف ہے یہ سنت موقع ہے کیا ہے بھی لیکن فرض کفایہ ہے اگر کسی مسجد میں کوئی بندہ رمضان کے دس دنوں کا اعتقاف نہیں کرتا تو پورے محلے والے گناہگار ہیں پورے محلے والے گناہگار ہیں اگر کوئی ایک بندہ بھی اعتقاف کر لیتا ہے مسجد کو آباد کر لیتا ہے تو اب کسی پر کوئی گناہ نہیں کوئی ملامت نہیں فرمایا جو بندہ یہ دس دن اعتقاف کرتا ہے کتنا ثواب ہے اس کو دو حج اور دو مقبول عمروں کا ثواب ہے کتنا ثواب ہے دو مقبول عمروں کا ثواب ہے عبادت کرتا ہے مسجد میں آکے فقط ایسے دس دن بیٹھا رہتا ہے اس کو ان محتقفین کے اعتقاف کا ثواب ملتا ہے گویا کہ وہ تلاوت میں شریک کس میں ذکراللہ میں شریک ہے ان اعمال کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے مثلا جو بندہ محتقف ہے وہ نواز جنازہ کے لیے بھی نہ جائے تازیت کے لیے بھی بیمار کوئی بیمار ہے محلے میں اس کو بیمار پرسی کے لیے بھی لیکن اس کو ان اعمال کا ثواب بھی ملے گا جنازہ میں شریک ہونے والوں کو جو ثواب ہو رہا ہے اس کو بھی وہ ثواب اس کے نام اعمال میں وہ ثواب بھی لکھا جائے گا جو تازیت کے لیے جانے سے جو ثواب ملتا ہے اس کو اس کا ثواب بھی مل رہا ہے یہ اتقاف میں جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اس کو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے اللہ پاک ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق دے اتقاف کی توفیق دے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب غفر لہو ما تقدم من زم جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں حدود و قیود کا خیال کرتے ہوئے غفر لہو ما تقدم من زم اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ محب برمارے دے وَمَن قَام لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاِحْتِسَابا غفر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن زم جو لیلت القدر میں لیلت القدر میں کو پاتا ہے اللہ اس کو بھی اس کے بھی سارے گناہ حضور علیہ سلام کا فرمان ہے نا کہ راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر رہی ہزار مہینوں سے بھی بڑھ سواب ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو امیانشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو تلاش کرو آخری عشرہ کی تاک راتوں میں کن راتوں میں اکیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیس راتوں میں تلاش کرو اور لیلت القدر کی تلاش کا سب سے جو بہتر ذریعہ ہے وہ اعتقاف ہے اعتقاف ہے گھر میں اگر سودھا رہے اور عبادت نہ کرے لیلت القدر کی رات میں تو جہد القدر کے ثواب کو پائے گا مسجد میں اعتقاف میں ہے ترابی پڑی نماز پڑی سو گیا صبح اس نے فجر پڑی سہول کیا یہ لیلت اس نے لیلت القدر پالی کیوں اس لیے کہ یہ مسجد میں اور جب یہ مسجد میں رہے گا تو گناہوں سے بچ جائے گا بولو ہے اس کی نگاہ بھی محفوظ رہے گی اس کا دل بھی اس کے کان بھی تو اعتقاف میں جب بندہ ہو تو پھر اس کے آداب کا بھی خیال کرے موبائل فون ساتھ نہ رکھے اگر موبائل پر ہی لگا ہوا ہے خبریں سن رہا ہے بیٹھ کے گپے لگا رہا ہے مسجد کے آداب بھی ہے نا کیا آداب مسجد یہ زندگی میں پتہ نہیں ہمیں دوسرا رمضان ملے نہ ملے پھر اعتقاف کی نوبت آئے یا نہ آئے آج اس کو غلیمت سمجھیں اور جو عمل کرنا ہے قرآن کی دلاوت کریں روزانہ دس پارے پانچ پارے حمد والے لوگ روزانہ کا قرآن کا ختم بھی کر لیتے یہ جو عمل کریں گے اس مہینے میں اس کا کنٹینو آگے گیارہ آنے والے گیارہ مہینے جو ہیں اگلے رمضان سے پہلے اس پر اس کیسے رات ہوگی وہ نماز کی پابندی اللہ اس کو توفیق دے گی وہ تلاوت کا مزاد وہ ذکر اللہ وہ استغفار ہر وقت اور دعا مانگنا آقا صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی تین آدمی کو دعا رد ایک عادل بادشاہ عادل بادشاہ کی دعا بھی رد اور سائم روزے دار جب افتار کرے اس وقت بھی اس کی دعا رد اور تیسرا مظلوم کی دعا بھی رد مظلوم کی دعا کا اثر تو یہ ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کے پردے پھار دیتی عرص تک پہنچتی ہے کوئی چیز مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہی بر جاتی مظلوم کی دعا سے بچو اور اگر تمہارے ساتھ کوئی بندہ ظلم کرتا زیادتی کرتا تو تم بھی اس کے لئے بد دعا نہ کرو کیا کہو اللہ تمہیں ہدایت بولو اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ تم پہ رحم فرمائے آج اگر بچہ شراغت کرتا ہے تو ماں باپ اس کو ڈانتے ہیں بولو پٹائی کرتے ہیں ہمارے دیادوں میں تو گالیاں دیتے ہیں اس کو وہ خدا کرے زلیل ہی ہوتا ایسے بددو آئیں ایسے وہ ہی رودہ رہے شایخ عبد الرحمان سودیس امام حرم مکہ کے امام میں وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا شرارتی تھا میری ماں میں بہت دنگ کرتا تھا اپنی ماں کو میری ماں نے مجھے غصے میں غصے میں مجھے کہا اے عبد الرحمان خدا مکہ مکہ امام بڑا غصے میں ماں بددعا دینے کے بجائے بیٹے کو کیا دے رہی ہے بولو دعا دے رہی اللہ تجھے مکہ کا امام بڑا وہ کہتا ہے رو کہ کہتا ہے جمعہ کے خطوے میں کہ یہ میری ماں کی دعا ہے کہ حج اللہ نے مجھے یہ عزاز بخشہ ہے ہمیں بھی چاہیے کہ غصے کی حالت میں پلوتے نہ دیں گالیا نہ دیں برا نہ کہیں اپنی اولاد کو تم کلمہ خیر کرو اگر کوئی بندہ تمہیں تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو تم بھی ترکی بہترکی جواب اگر کسی بندے نے تمہیں کوئی ایسی باتیں کہیں جو تم میں نہیں ہے تمہیں کہا تم بڑے اچھے انسان تو اس کو یوں نہ کہے بس یوں کہے اللہ تیری زبان کو مبارک کر کیا کہنے اللہ تیری زبان کو مبارک کر تو تین دعائیں باز ہم دعا مانگتے ہیں ہم کہتے دی میں تو بڑی دعائیں مانگتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی کہتے ہیں نیسی میاں اللہ تعالی دعا بعض اوقات دعا کو مؤخر فرماتے ہیں کہ وہ اس کے حق میں اس وقت بہتر نہیں ہوتی جب بہتری کا وقت آگتا ہے وہ قبول ہو جاتی دعا کوئی دعا رد نہیں ہوتی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں اور بعض قبولیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے اللہ وہ چیز تو اس کو عطا نہیں فرماتے لیکن آنے والی مسیبت اس دعا کی برکت سے ہٹا دیتے نقصان سے بیماری سے حقصے سے اللہ اس کی حفاظت فرمال اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں نہ تو وہ دعا قبول وہ چیز حاصل ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز اس کی وجہ سے رکھتی ہے بلکہ وہ دعا آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے آخرت میں اس ٹھاک ہو جاتی ہے کہ جب بندہ دنیا سے جائے گا جب حساب شروع ہوگا تو ایک بہت بڑا ڈھیر اس کو نظر آ رہا ہوگا نیکیوں کا تو اللہ سے عرض کرے گا کہ پروندگار یہ کیا چیزیں اللہ پاک فرمائیں گے یہ نیکیہ ہیں کہے گا کتنا خوش قسمت ہوگا وہ بندہ جس کی یہ نیکیہ اللہ یہ کیس کی ہے اللہ پاک فرمائیں گے تیری یہ وہ دعایں ہیں جو تُو مانگا کرتا تھا اور کہتا تھا میری دعا قبول نہیں ہم نے تیری دعاؤں کو یہاں اسطاق کر دیا جمع کر دیا دعا ہے کہ اللہ ہمیں مانگنے والا بنائے آمین کو اللہ ہمیں مانگنے والا بنائے وہ اللہ کا ولی مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے کہاں جا رہے تھے سفر کشتی میں سفر تھا دریا کے راستے سے جا رہے تھے روزانہ دن بھر سفر ہوتا جب شام ہوتی کشتی کو باندیتے کنارے پر اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے اگلے دن پھر روانگی ہو جاتی ایک دن سورج گروب ہونے لگا کشتی کنارے باندی اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے رات عبادت میں گزاری فجر کی نماز ادا کر کے ذکر اذکار کر کے اشراق کے بعد جب دریا کے طرف روانہ ہوئے جب کنارے پر پہنچے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ معاملہ یورٹ ہے کشتی نہیں ہے نہ سمان ہے نہ کشتی ہے بہت پریشان ہوئے اب اس پریشانی میں وہی مراقبے میں چلے گئے اللہ والے اللہ والوں کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رجوع کس کی طرف کرتے ہیں بولو بولو کس سے رابطہ کرتے ہیں چادر ڈال دی اللہ کے ساتھ کنکشن چھوڑ دیا تھوڑی دیر مراقبے میں رہے کپڑا اٹھایا فرمانے لگے اللہ کی حکمت ہجرت کی نہیں اللہ کی حکمت اب وہ وہاں جنگل میں دیرے ڈال دی اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے لگے تھوڑا عرصہ گزرا جس طرح جھوپڑی بنا لی گزر بسر کے لیے کوئی جانور خرید لیا اس طرح کا معاملہ تھوڑا عرصہ گزرا کے چور آئے اور چوری کرنے لگے وہ جو جانور تھا آئے گائے تھی چورانے آئے کوئی چار دیواری تو تھی نہیں وہ گھانٹے وغیرہ کا جو لکڑیا ہیں اس سے وہ بنایا ہوا تیسے ایک بندہ بھی حفاظت کے لیے سو رہا تھا آنے والے دو بندے چور دو آگے بڑھتا ایک اب وہ اس کا جو کھونڈا ہے سریک یہ جب کیا کہیں جنرال جانور کو بدھے کل اس سے زنجیر کو کھولنے لگتا ہے رسہ جو باندھا ہوا تھا اس کو کھولنے لگتا ہے اب وہ بیس اس نے سر ایسے ہلایا تو ساتھ جو حفاظت کے لیے سو رہا تھا وہ اٹھ گیا اس کی آنکھ کھل گئی اب یہ چھپ کر بیٹھ گیا پھر تھوڑی دیر بعد اس کو نید آگئی تو پھر وہ خراتے لینے لگا پھر یہ آگے بڑھا پھر جب وہ اس کا رسہ یا وہ زندیر کھولنے لگتا ہے تو پھر وہ اس نے پوچھا لی لیا بحث کی عادت ہے کبھی پشاف کرتی تو پوچھا لی لاتی ہے کبھی سارے وہ پھر اٹھ گیا ساری رات یہ بندہ کوشش کرتا رہا کہ میں کامیاب ہو جاؤں وہ چوری نہیں کر سکا صبح ہو گئی آزان کا وقت ہوا تو مسجد سے معزن نے آزان کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہ ایک چور دوسرے کہتا یار چوری تو نہیں کر سکے چلو نماز ہی پڑھ لیتے سبحان اللہ تو چوری تو نہیں کر سکے چلو نماز ہی پڑھ لیتے ہیں اب وہ گئے نماز میں شامل ہوئے نماز کے بعد اس اللہ والے نے ذکر کرایا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا جو ہیں یہ ہماری بستی کے تو نہیں بلایا کون ہو تو اب چپ وہ کیا کہیں گے ہم کون بلایا آگے کریم بٹھایا ایک نوجوان کے دل پر امیلی رکھ کہ کہا اللہ کیا کہا اس کا قلب جاری ہوگئے پھڑکنے لگا دل سے آوازیں نکلنے لگی اللہ اللہ تو بھئی آپ بھی کہا اللہ 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 والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق کا تعلق کس سے جوڑتے ہیں مخلوق کا تعلق کس سے جوڑتے ہیں اب وہ دل جو ہوگی چالو اب وہ تو پھڑک رہے اور دل سے کیا آوازیں آ رہی اللہ 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 اب یہ نوجوان چلا گیا گھر جب گھر پہنچا نا تو اس کے والد نے کہا بیٹا آج میری عدالت میں پیشی ہے میں جلدی سے نہ آکے کپڑے پہنتا ہوں تیری ماں آٹا گون کے روٹی پکھاتی ہے تو جلدی سے سبزی توڑ کے لا کیا کر سبزی توڑ کے لا تا کہ جلدی میں پکار سے پہلے عدالت پہن جاؤں اگر میرا نام پکار جائے اور میں نہ ہوں تو غیر حاضری لگ جائے گی تو میرے مرن نکل جائے گی گریفتاری اب یہ گیا سبزی توڑ باپ نے جلدی سے کپڑے نہا کے پہن لیے ماں نے آٹا گون کے روٹی پکا لیے یہ نہیں آیا باپ بوڑا تھا اٹھا باہر نکلا جہاں وہ قدو کی بیل لگی ہوئی تھی اس پر قدو لگے ہوئے تھے تو یہ نوجوان دونوں ہاتھوں سے اور پھر اس کے بعد کہا تجھے کہا تھا جلدی سے آجاؤ مجھے جلدی عدالت جانا ہے اور تو یہاں آکے بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا باہر میں بھی آپ کے حکم کی تعمیل میں آیا تھا سبزی توڑنے کے لیے جب میں سبزی توڑنے لگتا ہوں تو اس سے آواز آتی ہوں یہ خاموش ہو تو میں اس کو توڑوں تو باپ نے کہا بیٹا لگتا ہے آج پیر قریشی کے ہتھے چڑ گیا ہے یہ پیر قریشی کون تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما کے خاندان سے تعلق تھا اب وہ چور آیا تھا کس لیے بولو یار اس صحابی نے بھی تو یہ کہا تھا نا کہ حضور یہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا اور چوری بھی کرتا چور ہے حضور اس کو منع فرما دے نہ آئے جی اب یہ اللہ والے کی نگاہ جو پڑی یہ اللہ والوں کو جو نعمت ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی نسبت سے یہ سارا فیض وہاں سے آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے یہ فیض کہاں سے آ رہا ہے مدینہ سے کہاں سے آ رہا ہے ہم قائل ہیں کہ نبی کا فیض جیسے زندگی میں جاری ہوتا ہے وفات کے بعد بھی فیض بولو اور اسی طرح اسی نسبت سے نبی کی کا فیض بھی وفات کے بعد بولو جاری رہتا ہے دعائیں ان کی جاری رہتی ہیں اب اس کا قلب جاری ہے اور دل سے کیا آوازیں نہیں کر رہی ہے میری دعا ہے یہ جو مجمع یہ جو لوگ جمعہ کے لئے آ رہے ہیں چاہے جس مسید سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہاں پر یا اللہ سب کو اعتقاف نصیب فرمائے اور اعتقاف کی حالت میں اللہ یہ فیض آتا فرمائے یہ نسبت آتا فرمائے کہ جب ہم اعتقاف مکمل کر کے اپنے گھروں کو جائیں تو پھر ہم اللہ والے بن چکے ہوں بولو کیا بن جائے ہمارے قلب جاری ہو جائے ہمارے دلوں سے اللہ اللہ کی آوازیں آئیں تھوڑا عرصہ گزرا جس علاقے کا وہ چور تھا وہ بزرگ بھی اسی علاقے کے دریا کے علاقے کے میرا کچھ عرصہ پہلے وہاں جانا ہوا پروگرام تھا رات کا بیان تھا لوگ نے مجھے کہا کہ ایک بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کا جنازہ ہے صبح دس بجے ہم ہم نے کہا انشاءاللہ ہم صبح جنازے میں چلے گئے جنازہ ہوا قبر اسلام کے پاس ساتھی جنازہ گا تھے ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو لوگ انہیں کہا کہ میعہ ابھی قبر کی تیاری ہو رہی ہے اگر مناسب سمجھ دے کہ اس بزرگ کی زیارت ہی کرا دیں اب انہوں نے جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نام میت مرد ہو تو پھر زیارت کرتے ہیں کفر نہ اٹھایا تو جب کفر نہ اٹھایا تو چہرہ چودری کے چاند کی طرح چمنگ رہا تھا انہیں کہ یہ وہ چور ہے جو بھیج سوری کرنے آیا ایک نے کی بندہ کی بنتا ہے بولوگے بولوگے نماز ہی بندے کی صحبت بندہ کی بنتا ہے جب ہم دس دن اللہ کے مہمان بنیں گے اللہ اپنے مہمان کو خالی واپس لیل دے گا بولو نا پھر اپنا دوست نہیں بنا لے گا بولو آپ بولو گے اللہ کیا کرے گا اپنا دوست بنائے گا اور جب عید کی رات آتی ہے عید کا چاند رجل آتا ہے تو موتقفین اپنا اعتقاف ختم کر کے جاتے ہیں نا کب اعتقاف شروع ہوتا ہے دس تاریخ بیس رمضان کے بیسویں روزے کے افطار سے پہلے اثر کے بعد اعتقاف کرنے والے تیاری کر کے آ جائیں مغرب سے پہلے نیت کریں دعا کریں اب یہ وقت دعاؤں کا ہے یہ وقت مانگنے کا ہے شردیہ کہتا ہوں خدا کی قسم تم مانگنے لگ جاؤ جو مانگو گے پروردگار آتا فرمائیں تمہارے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں رشتے نہیں ہو رہے اللہ سے دعا مانگ اعتقاف اس غرض سے نہیں کرنا کہ تم مکروز ہو تمہارا کاروبار نہیں چل رہا اور تم اعتقاف اس لیے پڑھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو کہ تمہارا کاروبار چل جائے تمہارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں تمہارے کرزیں اتر جائیں تم نے اعتقاف کرنا ہے اللہ کے لیے بولو گئے عقیدہ صحیح رکھنا اعتقاف کس کے لیے کرنا ہے نیت صحیح کرنی ہے اعتقاف کس کے لیے نیت اللہ کی رضا کی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے کہ رمضان میں اعتقاف کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتقاف کیا اور یہ سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے لیلت القدر کو پانے کا لیلت القدر کو پانے کا بہتر اور آسان طریقہ ہے اور لیلت القدر انہی دس راتوں میں ہوتی ہے اللہ ہمیں نصیب کر دے اللہ ہمیں نصیب کر دے اللہ ہمیں رمضان کا احترام نصیب کرے اللہ ہمیں ہمارے لیے اس رمضان کو اس قرآن کو اور اس اعتقاف کو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے مرنا ہے نا بولو مرنا ہے نہیں مرنا میں نے تو مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو جو مرنے والے خوشی سے مرنا ہے امیہ اس اعزاز سے میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں کہ جب اسرائیل روح کون قبض کرتا ہے بولو گے روح قبض کرنے کی نیوٹی کس کی ہے اب اسرائیل نے کبھی کسی سے پوچھا پوچھ کے آتا ہے اجازت ملے تب آتا ہے اجازت نہ ملے بولو ایک ذات ہے جس سے اسرائیل نے جا کے پہلے پوچھا ہے وہ آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اجیاء سے کہو آقا سے اجازت لی ہے اجازت ہو تو اندر داخل ہو جاؤں اس کے علاوہ کسی سے نہیں پہلے لوگ یہ ڈیپٹی تو ہے اسرائیل کی روح قبض کرنے کی ڈیپٹی کس کی ہے اسرائیل جب کسی گھرانے سے کسی کی روح قبض کر دیتا تو وہ گھر والے وہ رشتہ دار اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں اسرائیل کو برا بلا کہتے ہیں اسرائیل نے اللہ سے شکایت کی ارض کیا پروردگار کس کام کون سا کام میرے ذمہ لگایا ہے کہ ہر گھر سے مجھے گالیاں پڑتی ہیں ہر گھر مجھے برا برا کہتا ہے پروردگار نے فرمائز رائیل جاؤ آج کے بعد کوئی تمہارا نام نہیں لے گا آج کے بعد اگر کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو بولو اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا اس کے گردے ختم ہو گیا جی حادثہ ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوا حالانکہ بات وہی ہے روح کی قبض کرنے کی ڈیوٹی کیس کی اسرائیل کی میرے اور آپ کے جب میرا اور آپ کا وقت آئے میری یہ دعا ہے میرا اور آپ کا جب وقت آئے تو ہم اس طرح تیار ہوں اللہ کی ملاقات کے لئے اسرائیل آئے اور ہم اس کا خیر مقدم کریں کیا کریں اس کا استقبال کریں اور اس کو اہلن وسہلن کہیں اس کو خوش آمدیت کہیں اس کو پخیر راغلے کہیں کہ میں بہت خوش ہوں میں تو تیری انتظار میں تھا کہ تُو آئے گا میں اپنے رب سے میری ملاقات ہوگی تو آئے گا میں اپنے نبی سے جا کے ملاقات کروں گا تو آئے گا میں اپنے محسنوں سے جا کے ملاقات کروں گا یہ عزاز یہ بات اس کو توفیق ہوگی جو تیاری کر چکا ہوگا بولو یار جو جو تیاری اور تیاری اس کی ہے تیاری نماز کے ساتھ ہے نا بولو تیاری تیاری تلاوت کے ساتھ ہے بولو یار تیاری تیاری درود کے ساتھ ہے تیاری استغفار کے ساتھ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اعتقاف کا ارادہ کریں اور اگر فرصت نہیں خاندان میں کوئی ایک بندہ اپنا بٹھا دیں اور نہیں تو پھر محتقیفین کی خدمت کا اتظام کریں ان کی خدمت کریں تاکہ تمہیں بھی اس کا عجر و ثواب ملے تم بھی اس کے عمل میں شریک ہو جاؤ تو یہ تیسرا عشرا آج سے شروع ہو رہا ہے تیسرا عشرا یہ تیسرا عشرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ بغفرت و آخرہ عدق من النیران اب آخری عشرا جہنم سے آزادی کا کس کا بھئی خوش قسمت ہیں وہ جن کو یہ پروانہ آتا ہو جائے کہ تو آزاد تو آزاد تو آزاد تو آزاد آزاد آزادی کا پروانہ بھی لے گا اب بولو اب یہ بندہ قید خانے میں ہو تو جب تک اس کو رہائی کا پروانہ نہ ملے وہ باہر آ سکتا ہے بولو خوش قسمت ہے میں اور آپ کے اللہ ہمیں یہ عزاز بخشے کہ رمضان ہم سے راضی بولو رمضان ہم سے رمضان کس کا مہمان ہے بولو اللہ کے مہمان کو راضی کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دے گا جہنم سے آزاد کرے گا روزے داروں کے لئے جنت میں جب قیامت کا دن حساب شروع ہوگا روزے دار آئیں گے روزے داروں کو الگ جمع کیا جائے گا اللہ پاک فرمائیں گے یہ جو ریان دروازہ ہے اس کو جنت کا دروازہ کھو دو یہ صرف روزے داروں کے لئے سبحان اللہ کھو آٹھ دروازے ہیں جنت کے ایک دروازہ روزے داروں کے لئے ہے خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ اللہ یہ شرف بخشیں گے کہ ریان کا دروازہ ہمارے لئے کھل جائے گا اور ہم بغیر حساب کے اللہ جنت میں بھیجیں گے تو کیا فرمایا کہ یہ آخری دس دن راتی جہنم سے آزادی کے ہیں اور اس آخری دس دنوں کی دعا کیا ہے امیاج جا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹھی آواز سے کہو آقا اگر ہم لیلت القدر کو پائیں تو کیا دعا پڑیں لیلت القدر کی دعا آخری عشرے کی دعا آخری دس دن راتوں کی دعا آقا نے فرما اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو انہا انہی ایک مجھے انہا ہم سب کو تو دعا سب کے لئے مانگنی ہے ذرا بولا کرو امیان جو بھی مانگنا ہے پوری امت کے لئے مانگا کرو صحت مانگنی ہے تو بولو جی رزق مانگنا ہے تو آفیت مانگنی ہے تو جنت مانگنی ہے تو مغفرت مانگنی ہے تو یہ دعا پڑو اللہم انکا افو انت حب العفو فعفو انہا مل کے پڑو ذرا اونچے آغاز اللہم انکا افو تحب العفو فعفو انہا اللہم انکا افو تحب العفو فعفو انہا اس دعا کا التضام کرو اور اس دس دیجنوں میں دس راتوں میں روزانہ دو سو مرتبہ وہ درود پاک پڑھو جس درود پاک پڑھنے سے آقا امام اللنبیاء کی زیارت نصیب ہوتی ہے یہ درود پڑھنا انشاءاللہ انہی راتوں میں انہی رمضان کی راتوں میں اللہ آپ کو یہ عزاز بھی عطا فرمائیں گے کہ آپ کو آقا کا دیدار بھی ہوگا امیاء موتقفین زیادہ وقت دعا میں گزاریں زیادہ وقت استغفار میں گزاریں زیادہ وقت نوافل میں گزاریں زیادہ وقت تلاوت قرآن میں گزاریں امیاء جتنا عبادت کروگے جتنا عمل کروگے یہ عمل تمہیں سارا سال کام دے گا بولو یار اللہ اور دو سو مرتبہ یہ درود روزانہ پڑھنا ہے لیکن اس درود پاک پڑھنے کے دوران کسی سے کلام نہیں کرنی کبل رخ بیٹھ کر تصور یوں کرنا ہے کہ روز پاک بھی بیٹھ کر درود پڑھ رہا تم درود پڑھوگے تم درود پڑھوگے جامعہ مخزن علوم میں شیخ درخواستی کے مسجد میں تم درود پڑھوگے آقا کو یہ تمہارا درود فرشتے مدینہ میں پہنچائیں گے تمہارا نام لے کر کہ فلاں فلاں کا بیٹا آقا آپ کے لئے درود کا حدیعہ بیجا ہے درود کا نظرانہ بیجا ہے درود کا تحفہ بیجا ہے ومیان ایک تو تمہیں یہ عزاز ملے گا کہ آقا امام الانبیاء کی زیارت نصیب ہوگی اور دوسرا قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوسر پہ آپ کا نام لے کر بلائیں گے فرشتوں کو فرمائیں گے ومیان قیامت کے دن اگر کہیں پانی ملے گا تو حوض پانی نکال کر پیالے بھر رہے ہوں گے اب خورے بھر رہے ہوں گے ابو بکر عمر عثمان علی تقسیم کر رہے ہوں گے اور یہ درود پاک پڑھنے والا جس نے آقا کی ذات پہ درود پڑھا اس کو یہ عزاز ملے گا کہ آقا فرشتوں کو فرمائیں گے فلان فلان کا بیٹا جس نے جامعہ مخضر علوم کی جامعہ مسجد میں بیٹھ کے درود پاک پڑھاتا مجھے حدیعہ بیجاتا اسے میرے پاس لے کے آؤ اسے میں اپنے ہاتھ سے ہوز کو سر پلاتا ہوں امیا خوش قسمت ہے کہ اس دن یہ عزاز ملے آقا تمہارا نام لے تمہارے والد کے نام کے ساتھ اور اپنے ہاتھ سے تمہیں ہوز کوسر ملائے وہ درود پاک ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلوات کا مل کے پڑھو افضل صلوات کا اب آج آج افضل صلوات کا بیعدد معلومات کا و بارک و سلم افضل صلوات کا بیعدد معلومات کا و بارک و سلم اس اس درود پاک اعتزام کرنا ہے دو سو مرتبہ پڑنا انشاءاللہ انہی راتوں میں چاہے تم فجر فجر کے بعد سوتے ہو موتقفین تو رات پر عبادت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تحجد پڑتے ہیں نوافل پڑتے ہیں قرآن پاک تحجد تحجد کرتے ہیں لیکن پھر بھی آرام کے لئے جس سائم بھی تم رات کو سو جس سائم بھی تم صبح کو سو جاؤ دن کو سو جاؤ تمہیں نیند میں حضور کا دیدار نصیب ہوگا آقا کی زیارت نصیب ہوگی اللہ سل علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلوات کا بیعدد معلومات کا و بارک و سلم و میاں رزق کی فراخی چاہتے ہو قرض کی ادائیگی چاہتے ہو تو اللہ کے نام میں یہ دو نام تم روزانہ ہر نماز کے بعد ستر مرتبہ اس کو پڑو پھر اس کا نظارہ دیکھو کہ اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں کریں گے یا اللہ یا وکیل یا وکیل یا اللہ یا وکیل یا اللہ یا حفیظ یا اللہ یہ دو حفیظ اور وکیل یا وکیل یا اللہ جو اچا پڑو اچا یا وکیل یا اللہ یا حفیظ یا اللہ کتنی مرتبہ پڑھو ستر مرتبہ کتنی دفعہ کتنا ٹائم لگے گا دو منٹ تین منٹ یا وکیل یا اللہ یا وکیل یا اللہ یا حفیظ یا اللہ یا وکیل یا اللہ یا حفیظ یا اللہ ستر دفعہ اس کو پڑھو اللہ تمہیں دنیا کے اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں کریں گے کرزادہ ہو جائے گا رزق میں فراخی آئے گی اللہ اتنا رزق دیں گے اتنا رزق دیں گے کہ تو اللہ دیتے رہیں گے تم بانٹے رہو گے امیہ بولو نا امیہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے یہ کونسا مہینہ ہے بولو جار حضور تو سارا سال سخی ہوتے تھے سخاوت سارا سال ہوتی تھی لیکن رمضان میں سخاوت کا یہ حال ہوتا تھا کہ جس طرح کہتے ہیں گرمی کا مہینہ ہو حباس ہو شدید بجری نہ ہو بندہ پسینہ 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 ہوتا ہے بولو جار حباس کے موسم میں جب بندے پریشان ہو ایسے اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلے تو وہ ہوا سب کو لگ دیے بولو جار کوئی محروم رہتا ہے اس سے اس طرح حضور کی سخاوت تھی کہ کوئی بندہ بھی آگ کی سخاوت سے محروم نہیں ہوتا تھا امیہ تم بھی سخی بن جاؤ غریب ہو تب بھی اپنی حیثیت کے مطابق امیہ تم اگر غریب ہو ایک گھونڈ پانی سے کسی کی افتاری کرا دو ایک خجور سے کسی کی افتاری کرا دو تو تمہیں اس عجر و سواب کو ملوگے اس کا روزہ اس نے رکھا سواب تمہیں مر رہا ہے عبادت اس نے کی سواب تم کو مر رہا ہے امیہ محتقیف کی خدمت کروگے تمہیں اتقاف کا سواب ملے گا روزے دار کی خدمت کروگے تمہیں روزے کا سواب ملے گا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اس دس دنوں میں کونسی دعا پڑھنے اللہم انکا فون تحب العفو فعفو عنا اللہم انکا فون تحب العفو فعفو عنا اور روزانہ دو سو مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اور ہر نماز کے بعد یہ عمل جو ہے نا یہ دائمی ہے یہ دو نام جو ہیں وکیل اور حفیظ یا وکیل و یا اللہ یا حفیظ و یا اللہ ستر مرتبہ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا رزق دیں گے اتنا رزق دیں گے اتنا رزق دیں گے کہ کسی کے محتاج نہیں ہوگے اتنا ہوگا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا پھر جس کا جس کی آمدن زیادہ اس کا حساب بھی بولو جس کی آمدن زیادہ اس کا حساب بھی اور جو مال اللہ کے راستے پر خرچ ہو اللہ اور اس کے حبیب کے مہمانوں پر خرچ ہو جس دسترخان جس دسترخان پر مہمان شامل ہو اس دسترخان کا حساب نہیں ہے تمہارے رزق میں مہمان کا حصہ قرآن پڑھنے والوں کا حصہ حدیث پڑھنے والوں کا حصہ غریبوں کا حصہ یتیموں کا حصہ بیواؤں بیواؤں کا حصہ تو پھر تمہارے اس دولت کا حساب بھی بولو بلکہ جو تم بھی استعمال کرے ہوگے اس کا بھی حساب نہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دیں اللہ ہمیں اعتقاف کی توفیق اطاف فرمائیں اور یہ آخری دس دن اللہ تعالی رمضان کا احترام نصیب فرمائیں قرآن پاک کی تلاوت کی اللہ پاک ہم سب کے مان باپ کی مغفرت فرما دیں جس طرح ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے جن کے باپ چلے گئے اللہ ان کو بھی عطا فرما دیں اللہ ان کے والدین کے والدین حضرت آدم علیہ السلام تک پوری نصروں تک اللہ یہ آزادی کا پروانہ سب کو عطا فرما دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم